السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده و نسلی على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللہین آمنو قو انفسکم و اہلیکم ناروں و قودوہ الناس والحجارہ تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لئے ہیں اور انگنت بے انتہا بے شمار دنود السلام نازل ہو سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارک علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہ رب العالمین کا بے پایا احسان و کرم ہے کہ آج آپ کی اس مسجد میں مسجد علی بن عبی طالب نے یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے جس میں ہم نے بچوں کی کارکردگی بھی دیکھی جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر محنت الحمدللہ ہو رہی ہے دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ڈیپینڈ کرتی ہیں وہ کرتی ہیں کہ آپ کو عالم کیسے ملا ہے لیڈر کو ملا ہے سمحالنے والا نظام کو اس سے جو ہے تبدیلی آتی ہے تو الحمدللہ جتنی جلدی مسجد قائم ہوئی ہے اور اس کے بعد جتنی جلدی تمام چیزیں مرتب ہو گئیں تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کی رہبری کرنے والے آپ کی رہنمائی کرنے والے وہ اللہ کے فضل و کرم سے انتہائی اہم ہیں لہٰذا آپ حضرات کو بھی ہمیں بھی ان کی قدر کرنی چاہیے بچوں کے پروگرام کو ہم نے ملاحظہ کیا اور بے انتہا خوشی کی بات ہے کہ آج کے اس گئے گزرے دور میں بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے ان پروگراموں میں کسی موضوع پر کچھ بولیں قرآن مجید کی تلاوت کریں یہ بڑی خوشی کی بات ہے ورنہ دور وہ ہے کہ جہاں پر دنیاوی تعلیم دی جاتی ہے تو وہاں جو فنکشن ہوتے ہیں تو ان میں جن چیزوں کا انتخاب کیا جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں حالانکہ فنکشن ہو رہا ہے 26 جنوری کا 15 اگست کا تو اس میں کچھ ایسا ہونے چاہیے کہ آزادی کے تعلق سے جنگ آزادی میں بھارتیوں کا کردار مسلمانوں کا کردار ہندووں کا کردار جو بھی اس طرح کے پروگرام ہونے چاہیے لیکن اس میں بھی ڈانس کروایا جاتا ہے گانے گائے جاتے ہیں بچے جو ہوتے گانے گاتے ہیں اس پر تھیرکتے ہیں اور بقاعدہ تیچر اس پر ان کی حوصلہ افضائی کرتے ہیں تو ماحول کچھ اس طریقے کا چل رہا ہے اس ماحول میں اگر ہمارے فنکشن میں بچے جو ہیں وہ قرآن مجید کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں اس کا ترجمہ سناتے ہیں اور گفتگو کے انداز میں مقالمے کے انداز میں کسی بات کو سمجھاتے ہیں تقریر کرتے ہیں تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے مجھے تعلیم و تربیت کے اولاد کی تربیت کے تعلق سے آپ کے سامنے چند چیزیں ارز کرنی ہے کہ اولاد کی تربیت ہم کس طریقے سے کریں اور میں شکریہ ادا کروں گا حافظ صاحب کا کہ انہوں نے میری درخواست کو قبول کیا کہ مجھے کہیں جانا ہے تو اس لیے میں بہت لمبی گفتگو نہیں کروں گا اور لمبی گفتگو کا وقت بھی نہیں ہے تو میرے بعد ایک اور مہمان محترم یہاں پر موجود ہیں وہ انشاءاللہ آپ سے خطاب کریں گے تو تربیت کے حوالے سے میں چند باتیں آپ کے سامنے ارز کروں گا میرے بانیوں اولاد کی تربیت کا مرحلہ جو شروع ہوتا ہے وہ اولاد کی پیدائش سے پہلے سے شروع ہوتا ہے اولاد کی تربیت جب آپ اپنے نکاح کی پلاننگ کر رہے ہیں کہ بھئی مجھے شادی کرنی ہے وہی سے آپ کے ذہن میں اپنی اولاد کی تربیت ہونی چاہیے آپ کہیں گے یہ کیسی بات اولاد ابھی دنیا میں ہے نہیں تو یہ کیسے خواب کہ اولاد ہے نہیں اور ابھی سے ہم اس کی تربیت کے تعلق سے سوچیں جی ہاں اسی وقت سے سوچنا پڑے گا آپ ایک طریقے سے یہ سمجھیں کہ آپ بی بی تو لاہی رہے ہیں لیکن اس سے زیادہ آپ اپنے ذہن میں یہ سمجھیں کہ آپ اپنے بچوں کے لیے معلمہ لا رہے ہیں ٹیچر اب آپ خود سوچئے کہ آپ اپنے بچوں کے لیے اگر آج آپ تلاش کریں کہ مجھے اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے کوئی معلمہ چاہیے کوئی ٹیچر چاہیے تو کس طرح کا آپ تلاش کریں کوئی ایسا ہی انپر تلاش کریں گے آپ کے بھئی یہ میرے بچوں کو پڑھائے نہیں کوئی آپ ایسا انتخاب کریں گے نہیں آپ یہ دیکھیں گے کہ کوئی ایسی معلمہ کوئی ایسا معلم ہو جو بچوں کو تعلیم بھی دے سکے اور صحیح طریقے سے ان کی تربیت بھی کر سکے تو آپ جس سے نکاح کر رہے ہیں وہ مستقبل میں آپ کے بچوں کی معلمہ ہی بننے والی ہے ٹیچر بننے والی ہے تو آپ اسی وقت سے ایسی خاتون کا انتخاب کیجئے اپنے نکاح کے لیے ایسی لڑکی کو پسند کیجئے ایسی تلاش کیجئے کہ جو آپ کے بچوں کی تربیت اچھی کر سکے جو آپ کے بچوں کو دینی تعلیم دے سکے جو تعلیم کے معاملے میں ان کی معاون ثابت ہو سکے ان کی مددگار ثابت ہو سکے تو اولاد کی تربیت کا مرحلہ جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جب آپ نکاح کے لیے پلاننگ کرتے ہے اور اس کے لیے لڑکی کی تلاش خاندان والے گھر والے کرتے ہیں وہاں سے اولاد کی تربیت والی یہ چیزیں جب وہ جانتی ہوگی وہی اپنی اولاد کو اچھی طریقے سے تعلیم دے سکے گی ورنہ کوئی انپل ہے دینی تعلیم اس کے پاس نہیں ہے نماز اسے واسطہ نہیں ہے ایسے اگر آپ خاتون کو لے کر آتے ہیں تو آپ کے بچے وہ آپ ٹوشن تو لگا سکتے ہیں دوسرے کے ہاتھوں میں تو ان کی تربیت سوپ سکتے ہیں تعلیم و تربیت کا انجزام لیکن ہر وقت بچے جو آپ کے گھر میں رہیں گے وہ خاتون آپ کے بچوں کی صحیح طریقے سے تعلیم و تربیت نہیں کر سکے گی تو اولاد کی تربیت کا مرحلہ وہاں سے شروع ہوتا ہے وہی سے ہمیں سوچنا چاہیے اس کے بعد اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں نیک اولاد عطا فرما ہم اولاد کے لئے دعا کرتے ہیں لیکن اللہ سے یہ دعا نہیں کرتے کہ اللہ نیک اولاد عطا فرما انبیاء اکرام جب اللہ سے دعا مانتے اولاد کے لئے تو صرف یہ نہیں کہ اللہ اولاد عطا فرما دے بلکہ دعا یہ مانتے رب حبلی من الصالحین اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما اب اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے یہاں اللہ رب العالمین نے پھول کھلا دیا اور بیٹا یا بیٹی اللہ نے جو بھی عطا کیا دونوں اللہ کی نعمت ہے تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ بچے کا اچھا سا نام رکھئے اولاد کی تربیت کیا ہے کہ سب سے اہم چیز شروع جو ہے وہ یہ کہ بچے کے لیے ایک اچھے نام کا انتخاب کیجئے اس معاملے میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس معاملے میں ہمارے سماج میں یہ ہو رہا ہے کہ تلاش یہ ہوتی ہے کہ کوئی نیا سا نام مل جائے اور کوئی ایسا نام مل جائے جو کسی کا نہ ہو محلے میں پروس میں خاندان میں رشتے دار میں کسی کا نہ ہو اب آپ نام بھیج دیجئے امام صاحب سے نام پوچھتے ہیں آپ عالم سے کسی سے پوچھتے ہیں یہ ذمہ داریاں ہیں تو پیدا اشوی تو فورا آپ وچ صاحب کہ آگ دس نام بتا دیجئے اچھا نام تو آپ پوچھ رہے ہیں عالم الدین سے نام پوچھ رہے ہیں لیکن رکھنا اپنی مرضی سے رکھیں گے اپنی مرضی سے وہ دس نام بھیجیں گے حزیفہ حنزلہ عمر عبوبکر علی عثمان حسن حسین کوئی پسند نہیں آگا یہ آلڈ ہو گئے پوچھیں گے ضرور اتنا تو کریں گے اتنا باقی ہے بھی لیکن نام اب تلاش کریں گے بھئی مولانا صاحب نے اور بھیجی ہے اب انہوں نے پانچ اور بھیج دی ہے کہ مولانا صاحب اور بھیجیے اب وہ پریشان ہو گئے بھئی میرے پاس نہیں یہ ختم ہو گئے یہی تھے وہ ایک لاکھ صاحب کے نام تو نہیں بھیجیں گے یہی تھے میرے پاس ختم ہو گئے تو اب آپ کا ذہن کام کرے گا کہ کہاں سے تلاش کریں چلو گوگل سے تلاش کریں تو گوگل میں ایسے دروازہ ہر تیسرے نام کا تو میرے بھائی گوگل کو اتنا اعتبار مت کیجئے اب جب مولانا صاحب آپ کو ملیں گے بچے کا نام کیا رکھا تو آپ کہیں گے جی ہم نے یا بچے کا نام کیا رکھا جی ہم نے نام رکھ دیا ہے پنکی یہ نام رکھ دیا ہے اور پیار سے ہم پپو کہتے ہیں تو میرے بھائی ایسے نام مت رکھئے مولانا صاحب سے مشورہ لیا ہے انہوں نے جو نام بھیجے ہیں اس میں سے اچھے نام کا انتخاب کیجئے اور الحمدلللہ صحابہ کے اتنے پیارے پیارے نام ہیں جب آپ کسی صحابی کا نام رکھتے ہیں یا کسی نبی کا نام رکھتے ہیں تو اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ اس ٹینشن سے فری ہو جاتے ہیں کہ اس کا کے معنی کیا ہے اس نام کے شرف کے لیے اس نام کے اہم ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ نام صحابی کا ہے صحابی رسول کا ہے اس کے شرف کے لیے اتنا ہی کافی ہے لہذا آپ دیکھیں گے کہ صحابی رسول کا نام ہوگا تو آگے لکھ دیتے ہے صحابی کا نام کئی مرتبہ بتا دیا جاتا ہے کہ اس کے معنی یہ ہے ونہ اتنے پر اتفاق لیے جاتا ہے صحابی کا نام ہے تو آپ صحابی کے ناموں میں سے نام تلاش کیجئے رقی صفی فاطمہ تو لئیوں کے نام رکھنے ہے تو صحابیات کے نام دیکھئے بیٹوں کے رکھنے ہے تو کسی صحابی کا نام یا امیاء اکرام کے نام میں سے نام کا انتخاب کیجئے اس کے بعد میرے بھائیوں اولاد کی تربیت کے مرحلے میں غیر شرعی انجام کوش داخل مت ہونے دیجئے اپنے آیا یہ ہوتا ہے کہ اولاد جب پیدا ہوئی تو اس کے بعد سے ہی ایسے عمال انجام دیے جاتے ہیں جو غیر شرعی ہے اب بتائیے اگر اولاد کی شروعات ہی یہاں سے ہوئی ہے کہ ایسے عمال انجام دیے جا رہے ہے جو شرک ہے یا بدات ہے یا فضول رسم ہے تینوں کیٹیگری میں سے کچھ بھی تو اگر ایسے چیزوں سے اس کی شروعات ہو رہی ہے تو اس کے اثرات اس پر اچھے کیسے پڑھ سکتے ہیں اس کے اثرات اس پر اچھے نہیں پڑھیں گے لہذا فضول رسم کے لوہے کی چھوڑی اس کے لئے قرآن مجید میں رکھ دینا یا اس کے ماتھے پر کالا ٹیکہ لگانا کہ اس سے نظب نہیں لگے گی یا اس قسم کی اور کوئی فضول حرکت کرنا یہ مناسب نہیں ہے تو فضول بکرے یا دو بکری اور اگر بیٹی ہے تو اس کی طرف سے ایک بکرا یا ایک بکری جو ہے زباہ کرنا ہے اما عائشہ صدیقہ روی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ رسول ارامی علیہ السلام حکم دیتے تھے ان غلامی شاتان مکافعتان وان جاریت شاتن بیٹے کی طرف سے ہماری قدر تو یہ کم ہو گئی بیٹے کے حقیقے میں دو بکرے یا دو بکریاں اور بیٹی کے لیے ایک تو دیکھیں ایسا مجھ سوچی ہے بلکہ اس کو اس طریقے سے سوچ یہ کہ اس میں آپ کی قدر و منزلت ہے عام طور پر مزاج یہ ہے اور یہ سمجھ نعوذ باللہ استغفراللہ وہ خرچہ لے کر آتی ہے ان کے پیدائش کے بعد ذہن میں انسان سوتا کہ میرا خرچ بڑھ گیا رسول اکرام علیہ السلام کے زمانے میں بہت سمجھتے تھے جو حل تو یہی سے یہ سمجھا دیا گیا کہ بیٹی کے لیے آپ کو کم خرچ کرنا پڑھ رہا ہے بیٹے کے لیے ڈبل بیٹی کے پیدائش ہوئی ہے تو آپ کو انظام کرنا ہے ایک بکرے یا بکری کا آگ دس ہزار بارہ ہزار بیٹے کی ہوئی ہے تو چوبیس پچیس ہزار سر جانور خرید میں بکرہ بکری تو بیٹا تو شروع میں ہی آپ پر بوجھ بن کر آرہا ہے بیٹی کم اور بہت ساری دیگر حدیث ہیں کہ جو شخص اپنی بیٹیوں کی پرورش کرے دو بیٹیوں کی یا ایک حدیث میں آیا کسی بیٹی اس کے یہاں اللہ رب العالم نے پیدا کر دی ایک یا دو جتنی بھی تو اگر پرورش کرتا ہے تو یہاں تک کہ وہ گلوت کو پہنچ جائیں یعنی ان کی تعلیم اور ترگیت کا صحیح انتظام کرے تو میں اور وہ روز محشت اس طریقے سے آئیں گے آپ نے انگلیاں ملا کر فرمایا اسی طریقے سے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بیٹی جہنم سے اس کے لئے آر بن جائے گی تو اس میں تو بیٹیوں کا شرف ہے ان کا مقام ہے مرتبہ ہے بیٹوں کے ایسی حادث نہیں ہے تو حقیقے کی اس ترتیب سے یہ ہرگز مس سمجھئے کہ بیٹیوں کا مقام کم ہے حقیقے کے تعلق سے ایک چیز کا خیال لکھے بعض احباب کچھ اس طریقے سے بھی کر لیتے ہیں کہ قربانی کے موسم میں حقیقہ کرتے ہیں تو بڑے جانور میں حصہ ڈال دیتے ہیں کہ بھیس میں سات حصے پڑتے ہیں لہٰذا پانچ حصے قربانی کے ہو گئے اور دو حصے ہم نے حقیقے کے لیے خاص کر لیے بیٹی کے لیے یا بیٹی کے لیے ایک حصہ ہم نے اس میں خاص کر لیا مقرر کر لیا تو یاد رکھئے اس طریقے سے حقیقہ نہیں ہوتا حقیقہ بکرا یا بکری یعنی یہ چھوٹا جانور جو ہے دو جانے دینی پڑھیں گی وہ آپ کا حصہ ہوا صرف بڑے جانور کا حقیقہ نہیں ہے کس چیز کا حکم دیا دو بکرے یا بکری یا ایک بکرہ یا بکری بیٹی کی طرف سے تو بڑے جانور میں حصہ ڈال کے جو حقیقہ کیا جاتا ہے وہ درست نہیں ہے اس سے بچنا چاہیے اس کے بعد میرے بھائیوں اگلا مرحلہ آتا ہے اولاد کی تربیت کے تعلق سے کہ اپنی اولاد کو شروع میں اللہ نام کہلوانا سکھائیں جب وہ بولنے لگے ہلکا ہلکا تتلانے لگے دیل سال کا ہو گیا دو سال کا ہو گیا تو اس کو اللہ کہلوائیں ہم لوگ ان کو باقی مشکل الفاظ بلواتے ہیں انگا کتنا مشکل ہے غنہ کرنا پڑے اللہ اس سے آسان ہے تو اللہ اس سے آسان ہے تو اللہ اس سے کہلوائیں وہ اللہ سے معلوس ہوگا قریب ہوگا تو اللہ کہلوانا اس کو سکھایا جائے بجائے اس کے کہ لغ الفاظ اس کو سکھایا جائے ابتدا جو ہو اس کی وہ اس طرح کے الفاظ سے ہو تو اس کو اللہ کہلوائیں اسی طریقے سے شروع ہی میں جب وہ بولنے لگے تو اس کو کلمہ توحید سکھائیں ان چیزوں کا خصوصی خیال لگے کہ اپنی اولاد کو کلمہ توحید سکھائیں حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ جب حضرت انس رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی بلکہ ان کی پیدائش سے پہلے ہی حضرت ام سلیم ایمان لے آئیں تو ان کے جو شوہر تھے مالک ابو انس وہ کہیں گئے ہوئے تھے جب وہ آئے یہ ایمان لائچکی تھی تو کہا کہ تو بے دین ہوگی ہے کہا نہیں بے دین نہیں ہوئی بلکہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی ہوں اس کو بے دین ہونا نہیں کہیں پھر حضرت انس کی پیدائش ہوئی تو وہ اپنے بیٹے کو انس کو کلمہ توحی سکھاتی تھی اشہد اللہ الہ اللہ و اشہد انہ محمد ابدہ و رسول تو وہ کہتے تھے وہ ایمان والے نہیں تھے مالک حضرت انس کے والے تو وہ کہتے تھے میرے بیٹے کو بگاڑ رہی ہے کہا بگاڑ نہیں رہی میں آپ کے بیٹے کو بگاڑ نہیں رہی میں تو اس کی تربیت کر رہی ہوں تو دیکھئے تربیت یہ ہے کہ مال جو ہیں وہ اپنے اولاد کی تربیت کیسے کریں ان کو کلمہ توحی سکھائیں اشہد اللہ الہ اللہ و اشہد انہ ہم اپنی اولاد کو کیا کرتے ہیں بچوں کو گانا گانا سکھاتے ہیں ڈانس کرنا سکھاتے ہیں چار سال کا بچہ ہو پانس سال کا بچہ ہو اگر اس کے موز سے گانا نکل گیا اس نے گا دیا تو ماما پہ اس قدر خوش دادہ دادے خوش اتنے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے نے گانا گا دیا اب گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو بیٹا انکل کو گانا تو گا کر سنائیے یہ معاہول چل لہا ہے اللہ حفاظت فرمائے ہمارے اور آپ کے گھروں کی اگر ہمارے گھروں میں یہ معاہول نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے لیکن جو اس لیول کے لوگ ہیں اسٹیٹس والے جو بولتے ہیں ان گھروں میں یہ بقاعدہ ہوتا ہے کہ ڈانس کرنا بچیوں کو سکھایا جاتا ہے اور مہمانوں کے سامنے ان کو پیش کرنے کے لئے کہا جاتا ہے اور ان کی حوصل افضائی کی جاتی ہے دادا اس طریقے سے خوش اگر اس کا گالی دے کر قبر میں پہن جا رہے آخری وقت سفید بال ہو چکے اور اس چیز پر خوش ہے دادا جان آپ بیٹا نے کیا گانا گایا ہے میرے پوتے نے کیا گانا گایا ہے نہیں میرے بھائی قرآن اس کو کلمہ توعید پڑھنا سکھائیں اگر آپ کا بچہ کلمہ توعید سیکھ جاتا ہے اگر آپ کا بچہ نماز سیکھ جاتا ہے اگر آپ کا بچہ قرآن مجید کی سورت یہ سیکھ جاتا ہے تو آپ پھر فخر کرنے کے لائک ہیں پھر مہمان آئے تو آپ بلا شبا یہ کہنے کی پوزیشن میں ہے کہ بیٹا انکل کو کلمہ توحید سنا دیجئے ذرا اس کا ترجمہ سنا دیجئے ماشاءاللہ کیا سنا ہے یہ لیجئے بیٹا میری طرف سے انام لیجئے ان چیزوں پر خوش ہوئیے لیکن ہم کن چیزوں پر خوش ہو رہے ہیں اس کے ڈانس پر اس کے گانے پر اس کے گالی بکنے پر اس کے بکواس کرنے پر تو یہ اولاد کی تربیت کے تعلق سے انتہائی خطرناک چیز ہے اس کے بعد کلم توعید کے بعد اور بنیاد چیزوں کے بعد اپنی اولاد کو قرآن مجید کی تعلیم سے شروعات کیجئے قرآن مجید کی ان کو تعلیم دیجئے شروع ہی سے بچہ اسکول میں گیا ہوا ہے ابھی اس کا کیجی میں داخلہ ہوا ہے پہلی کلاس میں آیا ہے یہ کلاس اس کی سکول میں چل رہی ہے لیکن گھر میں یا حافظ صاحب سے ٹوشل لگا کر جو بھی آپ کے علاقے کے حافظ ہوں تو ٹوشل لگا کر آپ قرآن مجید کی تعلیم دلوائیے آخری پارہ تیسوہ پارہ جو پہلے آسان ہوتا ہے تو شروع ہی سے اس کی زمان صاف ہو جائے گی اس کی زمان ٹوٹ جائے گی اور یاد رکھئے وہ بچے جو قرآن مجید کو پڑھ لیتے ہیں چاہے ناظرہ ہی صحیح ان کا ذہن تیز ہو جاتا ہے اور اگر ایک آدھ پارہ انہوں نے حفظ کر لیا تو اسکول کی پڑھائی انہیں آسان لگنے اسکول میں اس کا تلفظ اس کا پروننسیشن کتنا اچھا ہوگا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں عربی کے ان الفاظ سے مشکل انگریزی کے الفہ بے نہیں ہے تو اسکول میں پڑھ رہا ہے پڑھنے دیجئے وہ ہومورک کروائے اسی طریقے سے قرآن مجید کے لیے بھی اس کا وقت خاص کیجئے کہ اب کروں گا کہ شروعی سے اپنے بچوں کو سچ بولنا سکھائیں جھونٹ سے ان کو نفرق دلائیں افسوس کی بات یہ ہے کہ اس معاملے میں بھی ہم صفر ہیں ہم اپنی اولاد کو شروعی سے جھوٹ بولنا سکھاتے ہیں فون آیا ہے اولاد کو دی یا کہہ دو ابو جی گھر پر نہیں فون گھر پر چھوڑ رہے ہیں یا اپنی اولاد سے ہم باتوں باتوں میں بھی جھوٹ بول دیتے ہیں بیٹا میں تو تمہارے لیے یہ لاؤں پھر لاتے نہیں یعنی اس کو ٹالنے کے لیے نہیں اولاد سے جھوٹ مت بولی یا میں بس ابھی آیا آپ کے ساتھ باہر جانے کی ضد کر رہا تو آپ کہتے ہیں نہیں میں کئی نہیں جا رہا بس اس کمرے میں جا رہا ہوں اب آپ چلے گئے دروازے سے باہر اولاد کو پتا چل گیا کہ آپ نے اس سے جھوٹ بولا ہے وہ رسول گرامی ایک ایک چیز بچوں کو سکھایا کرتے تھے حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے گھر میں تھا رسول گرامی بھی بیٹھے ہوئے تھے میری والدہ نے بلایا کہ عامر عبداللہ ادھر آؤ میری والدہ نے بلایا میں تمہیں کچھ دوں گی اللہ نے فورا پوچھا میری والدہ سے کہ تم نے کیا دینے کا ارادہ کیا ہے تو حضرت عبداللہ بن عامر کہتے میری والدہ نے کہا کہ خجور میں خجور دوں گی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم اسے کچھ نہ دیتی تو یہ تمہاری طرف سے جھوٹ ہوتا بقاعدہ جھوٹ لکھا جاتا آپ تربیت دیکھیں کہ تربیت کا پہلو کیا ہے کہ آپ بچے سے یہ بھی جھوٹ نہیں بول سکتے کہ بیٹا یا بیٹی آپ ایسا کرنے میں چوکلیٹ دوں گا اور پھر نہ دے جھوٹ ہو جائے گا ان چیزوں میں بھی جھوٹ نہیں بول سکتے تو اولاد کو شروعی سے جھوٹ بولنے پر جھوٹ سے ان کو نفرت دلوائی جائے اور سچ بولنے پر اُبھارا جائے اور اسی پر ان کی تربیت کی جائے اپنے عمل سے بھی ان کے سامنے یہی ظاہر کیا جائے کہ ایک مسلمان کو ہمیشہ سچ بولنا چاہیے جھوٹ کبھی نہیں بولنا چاہیے ایک ایک چیز میں ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے بچپن میں عموماً بچے جو ہوتے ہیں وہ الٹے ہاتھ کا استعمال زیادہ کرتے ہیں حتیٰ کہ کھانا کھا رہے ہے تو الٹے ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں ایسے موقع پر آپ ان کو فورل ٹوکیے کہ آپ داہی میں ہاتھ سے نبی علیہ السلام نے فوراً فرمایا یا غلام سم اللہ و کل بیمین و کل مم یلی اے بیٹے بسم اللہ کہہ کر کھاؤ اپنے داہینے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ تین نصیحت بسم اللہ کہہ کر کھاؤ داہینے ہاتھ سے کھانا کھاؤ اور اپنے سامنے سکھاؤ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بچپنہ سمجھ کر چھوڑ نہیں دیا کہ بعد میں تربیت ہو جائے گی نہیں فوراً تو کا اور اس تربیت کا اثر تھا کہ فرماتے ہیں حضرت عمر وہ کہتے ہیں فما زالت تل کا تعمتی باد اس کے بعد ہمیشہ میرے کھانے کا یہی طریقہ رہا تو بچپن میں آپ بچوں کے ذہن پر جو نقش کر دیتے ہیں جیسی ان کی تربیت کر دیتے ہیں ویسی ہی ان کی تربیت ہو جاتی ہے اگر بچپن میں تربیت نہیں کی ہے تو وہ جوان بھی ہو جائیں گے تب بھی انٹے ہاتھ سے کافی پی رہے ہوں گے چائے پر ان کے لئے حریقے سے اولاد کی تربیت کے حوالے سے کہ اولاد کو شروع ہی سے جب وہ سات سال کے ہو جائیں آج سال کے نو سال کے ہونے لگے تو اس مرحلے میں سات سال سے پہلے ہی ان کو وضو کرنا سکھا دیجئے اور ان کو نماز کی جو دعائیں ہیں وہ یاد کروائیے اور استنجے کی عادت ڈلوائیے عام طور پر مابا با 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 چار سال کا ہے شروع سے آپ استنجا کروائیے جب اپنے ہاتھ سے چاہے پیشاب کر رہا ہے پیشاب کر رہا ہے تو اس پر بھی پانی ڈالیے اس کی عادت پر نہیں چاہیے استنجا کیا جاتا ہے تو شروع ہی سے اپنے بچوں کو عقیدہ توحید اللہ پر یقین اللہ پر اعتماد صرف اللہ کا خوف یہ چیزیں ان کو سمجھائیے ان کو سکھائیے انہیں بتائیے کہ صرف ایک اللہ سے ڈرنا چاہیے کبھی کسی موقع پر کسی قدم پر کسی خوف میں آکر اپنے ایمان سے اپنے عقیدے سے اپنی توحید سے کمپرومائز نہیں کرنا ہے اللہ کے نبی نے حضرت عبداللہ بن عباس کو نصیت فرمائی اے بچے اگر ساری کی ساری امت پوری کی پوری امت اگر تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے اور اگر سب ملکر تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتے اللہ نے جو تمہارے مقدر میں لکھ رہا ہے وہی نفع تم کو پہنچے گا تو عقیدہ مضبوط کروائیے کہ زندگی کے کسی موڑ پر وہ کسی روب میں آکر وہ کسی خوف میں آکر وہ کسی اکثریت کے دباؤ میں آکر اپنے عقیدے سے اپنی توحید سے اپنے ایمان سے کمپرو مائز نہ کرے وہ دل میں صرف ایک اللہ کا خوف رکھتا ہو تو شروع حصے حقیدہ توحید کی تعلیم ان کو دیجئے آخری چیز میں آپ سے ارض کروں گا کہ اپنے اپنی بیٹیوں کو بھی خصوص اور اپنے بیٹوں کو بھی دو شروع اسے ایمان کی قدر ان کے دلوں میں بٹھائیے کہ ایمان ہے کیا آج جو یہ ارتداد کے واقعات بن رہے ہیں مسلم لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں فرار ہو رہی ہیں کہتے ہوئے شرم آتی اور پہلے ہم یہ سمجھا کرتے تھے کہ یہ صرف ہنگامہ ہے سوشل میڈیا پر آنے والی چیزیں ہیں ایسے واقعات نہیں ہو رہے ہیں لیکن اس وقت آنکھیں کھل جاتی ہیں جب شہروں میں پہنچو اور لوگ نشان دہی کر بتائیں انگلیوں پر گن کر بتائیں کہ فلان کی بیٹی فرار ہو گئی فلان کے بیٹے نے فلان غیر مسلمہ سے شادی کر لی مشرکہ سے شادی کر لی فلان کی لڑکی فرار ہو گئی اپنے ماں باپ کو دھوگا دے کر فلان سے شادی کر لی غیر مسلم سے کافر سے مشرکہ سے شادی کر لی تو پھر یقین آتا ہے کہ گیراؤن پر بھی زمین پر بھی یہ واقعات پیش آ رہے ہیں صرف سوشل میڈیا کا یہ ہنگاوہ نہیں ہے صرف چند جذباتی چیزیں نہیں ہیں واقعات نہیں ہیں بلکہ حقیقت میں یہ چیزیں پیش آ رہی ہیں لہٰذا ہمیں شروع ہی سے اپنی اولاد